موسیقی میری زندگی میں آتا اس سے پہلے انہوں نے مجھے مار دیا چنجر چلا دیتے ہیں اس کو پہلے گھر پہ جا کے کپڑے بدل لیتے ہیں کل شام کو پھر سے یہاں آتے ہیں اگر کسی کو شک ہوا تو سب کچھ باہر لے کر آؤ چھوٹے سے چھوٹا آئٹم بھی مت چھوڑنا سب کلین کر دینا یہ دروازہ پند کر دو چلو بیٹھو یہ سب لوگ کون ہے یہاں پر کیسے پہنچے انہیں کیوں مارا گیا کیا گلتی تھی ان کی کیا سمبت نے ان سب کا اس کا بھوش کیا ہے کچھ نہیں پتا انوشری یہ جس لڑکے کو پسند کرتی ہے اس کو اس نے کھو دیا ہے مطلب یہ ایک زندہ لاش ہے اس کے بینا جی نہیں سکتی اس لئے مرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ چاہتی ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی اچھی لاؤ سٹوری فلم دیکھے یا لاؤ سٹوری کہانی پڑھے اس لئے پیپر میں لاؤ سٹوری کہانیوں کے لئے اس نے ایڈ دیا ہے یہ چاہتی ہے کہ آخری بار آنکھیں بند ہونے سے پہلے کوئی اچھی لاؤ سٹوری پڑھ لے بار بار پارک میں آ کر لوارز کو دیکھتی ہے اب رات دن بس اس کا ایک ہی کام ہے آنسو بہاتے رہنا جیمز ایک ڈائریکٹر ہے 20 سال سے سائیکل پہ گھوم رہا ہے اور اس کی دھن ہے کہ سینیما بنانا ہے لیکن آج تک نہیں بنا پایا پروڈیوسر نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ کوئی بھی ریال سٹوری ملی تو اس پر فلم بنائے گا ایسے سمعے میں انوشری کا دیا ہوا لاؤ سٹوری کا ایڈ دیکھ کر اس کے من میں اس سکتا جاگی اور اس نے سوچا کہ اگر اس سے ملا جائے تو ایک اوریجنل کہانی مل سکتی ہے اسی لئے وہ انوشری سے ملنے نکل پڑا اس کے لئے پلان بھی بنا رکھایا فرس کلاس ٹپوری ہے یہ خلال گاؤں سے آ کر اس کے پاس رہ رہا ہے اور ایک ماتر مقصد ہے 50,000 روپے کما کر گاؤں واپس جانا انوشری نے جو ایڈ دیا تھا اس کے وجہ سے کئی لوگ اپنی پریم کہانی لکھ کر اسے بھیجتے ہیں یہ ان سب کو پڑتی ہے ان میں سے ایک کہانی اسے بہت پسند آئی جس کی کہانی تھی اسے پیسے بھیجتی ہے کون ہیں آپ یہ انوشری کا گھر ہے کیا ہاں ہے تو مجھے ان سے ملنا ہے نہیں مل سکتے سر ایک بار ملنا ضروری ہے سر نہیں مل سکتے سر میری بات تو سنو جو بول رہا ہوں سمجھے نا سر اب جائیے نا سر سمجھتے کیوں نہیں مجھے ان سے مل کر کچھ بات کرنی ہے سر جائیے نا سر میری بات تو سنو سر نہیں نا سر ایک میٹ سنو سر میں نے آپ کو بولا نا سر آپ جاؤ نا ایسا کر رہے ہو مجھے ملنا ہے سر نہیں نا سر نہیں سر نہیں مل سکتے نا سر آپ جاؤ نا سر سر آپ پلیز میری بات کو سمجھو نا سر ایک بار مل کر واپس سرا جاؤں گا اگر تم کہو تو میں تمہیں پیسے بھی دے سکتا ہوں ٹھیک ہے دیجئے پیسے کا نام دیتی ہے اوکات پی آگیا ہے یہ نوٹ اوریجنل تو ہے نا پیسے مل گئے نا اب بلاؤ ٹھیک ہے آپ یہیں پہ رکھیے میں اندر جا کر آتا ہوں نام کیا بتایا کہنا فلم ڈائریکٹر ہوں اوہ تو فلم کی ڈائریکٹر ہے میرے پاس ایک سوپر ڈوپر کہانی ہے ٹائٹل ہے کچھا کدھا نیچہ کون ہے یہ سچا کیسا ہے سر تماغ مت کھا ان کو بلا نا کیا سر اچھا نہیں ہے کہ سر ارے جانا یار اچھا ٹائٹل ہے اس لئے چوری مت کر لینا اے چور سمجھائے کیا فلم انڈسٹری والوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے سر دیدی کوئی آیا ہے کون ہے کون ہے پتہ نہیں لیکن کوئی فلم ڈائریکٹر ہے بول رہا ہے اس ڈائریکٹر کو چھپ چھپ واپس جانے کے لیے کہہ دو نہیں دیدی ٹھیک ہے دیدی سر وہ آپ کو بلا رہی ہے نمستے سورب سورب آیا دیدی بولو دیدی کون ہے یہ پتہ نہیں دیدی کون ہے ایتی بٹ 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 کرتا ہے میں نے اسے بولا تھا اندر مت جاؤ کیا بھائیس آپ آپ کو کومن سینس نہیں ہے جنرل نولیج نہیں ہے خالی فکرٹ آپ نے مجھے دیدی سے ڈائٹ پڑھوا دی اے کیا ہے یہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہوں ہندی میں بات کر رہا ہوں چلی آپ چلی آپ ایک میرے باتوں کرنے لو نکلی 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 نا آپ میں آپ کو بول رہا ہوں چلی سر 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 صوری سر 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 آپ پچھو سر 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 مجھے مجھے مام کر تو سر 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 آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو پاسٹر روپے بھی ریٹن دیتے تھا ہوں سر پلیز سر پلیز مجھے ماف کر دو سر پلیز بیٹا تو چھوڑ میرے سر پلیز سر ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل پیٹ چھوڑ سر 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 ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمم سر بائی موسیقی 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 یہ تو چاکو لے کر رہی ہے سائلینٹ ہو جاتے ہیں میں سے آج دن کون سا ہے شکرواہ رہے کیوں کیا ہوا چل نکلتے ہیں یہاں سے ارے یار تجھے ایسے ہی واپس جانا تھا تو اتنا ڈراما کیوں کر رہا تھا چلنا چپ چپ مجھے کوئی بولا رہے ہیں کیا یہاں ارے سن وہ تجھے بولا رہی ہے کہاں کیا ہوا کیا ہوا کیا بہت اڑ رہے تھے نا اب چپ چپ یہاں سے بھاگ رہے ہو جار گئے کیا تم آج شکروبار ہے لکشمی کا دن ہے آج لڑکیوں کو نہیں چھوٹا میں تو پھر میں کر لاؤں کیا اوے یہ آخری ہے دوبارہ اگر تُنہیں میرے پیچھے آنے کی کوشش بھی کی تو خوچلی کا پاوڈر لے کر تیرے پانٹ میں ڈال دوں گی یہ ترے زندہ رہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا اڑڑے بیٹا اڑڑے جتنا اڑڑا ہے اتنا اڑڑے جس دن تُو مجھے اکیل ہی ملی نا اس دن بتاؤں گا میں تجھے ابھی بھی اکیل ہی ہوں میں کیا بتانا ہے بتانا تم جیسے لوگ صرف باتیں ہی کرتے لیکن کر تو کچھ نہیں سکتے بہت زیادہ بول رہی ہے تُو ابھی تک تُنہیں میرا دوسرا چہرہ نہیں دیکھا ہے اے تھو چل نکل قسم بھگوان کی چھوڑوں گا نہیں اے بھیکاری چل جا بہت ہو گیا چل نکل ابھی آیا بڑا اے چل کمینہ آنکہ کھڑا ہو جاتا ہے روز روز اے تٹلی کیا ناٹک ہے تیرا ہاں کیوں پریشان کر رہا ہے مجھے روز روز اگر اتنا میک اپ کر کے بندھن کے نکلو گی تو ہم جیسے لڑکے تمہیں پریشان ہی کریں گے اے میں میک اپ کر کے نکلتی ہوں تو اس میں تجھے کیا پروبلم ہے مجھ سے پیدا کرنے والے باب آپ کچھ نہیں بولتے تو تُو کون ہے بولنے والا الو تمہیں لائن مار رہا ہوں وہ بھی بکیٹ سے کیسا کمینہ ہے کل ہی تو اس سے جھگڑا کیا تھا اور آج مجھے پروبوس کر رہا ہے اتنی ہمت ہے اس میں کیسی گئی گزری جانت ہے لڑکوں کی بکیٹ دراصل جسے تم لوگ ہارٹ بولتی ہو ہم لوگ اسے پیار سے بکیٹ بولتے ہیں اور مککو کیا کہتے ہیں دیماگ کہتے ہیں اور نل کو لائن مارنے کے سمیے یہ سب جاننا ضروری ہے کیا اگر ایسے ہی تم ہمارے شریر کے پارٹس کے بارے میں پوچھتی رہی تو سن کے چکر کھا کے یہیں گیر جاؤ گی تو نہ کچھ بھی مت کر بس میرے آتے جاتے نہ مجھے ٹوکا مت کر اور چپ چاپ رہا کر کیوں؟ لائن نہیں مارنا چاہیے کیا کونسا بڑا لائن مارا ہے تو ہاں؟ ٹھیک ہے یہی چیز انگلیش میں بول کر بتا یو مین انگلیش؟ یا ایٹ از ایزی فور می ایٹ ایز ایزی فور می ایٹ 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 ایکنو می نہیں لانڈن یونیورسٹی اکیڈمی ہے جو ابھی ہے ابھی تم مجھے لائن دے رہی ہو یا نہیں؟ ٹھیک ہے لیکن ابھی مجھے لائن دینے کا ٹائم نہیں ہے کل آنا کتنے بجے؟ سیم ٹائم اس خوشی میں کچھ دکھاؤگی نہیں کیا؟ ہاں؟ دانتوں کے لئے بولا میں نے چودہ فروری کو اسی جگہ پہ پروپوز کرنے آ رہا ہوں اور اگر تم نے نہیں کہا نا تو تمہارے سینے پہ بیٹھ کے مائیکل جیکشن کا ڈانس کروں گا موسیقی آج میرا آخری دن ہے اور نونوچ تو میری جان ہے اس لئے مرنے سے پہلے جی بھر کے کھانے کی اچھا تھی موسیقی کٹیٹ نیکس سین کون سا ہے کارٹ دینا چاہیے تھا نا یار چھوٹ تو ہو گیا ہے نا کیا ہوا کہاں گیا وہ لوفر کون وہی بکھاری سوڑا بڑی کیوں کیا ہوا اس نے جب پارسل لیا تھا تو چھے پیس تھے اور اب دیکھ رہی ہوں کہ اس میں تین پیس ہے باقی کے تین پیس اس نے کھا لیے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی کیا تم نے کہا تھا چکن دوگے اس لئے میں آئی ہوں ورنہ یہاں کون آتا ہے ہاں شوٹ کے بیچ میں بولنا چاہتی تھی لیکن پھر تم لوگوں کو تکلیف ہوگی اس لئے کچھ نہیں بولی کہاں ہے وہ یہی کئی بیلڈنگ میں ہوگا دیکھ لو بیٹی اس کبھی نے کہا تو آج بھوت اتار کے رہوں گی میرا پوشن تو کھتم ہو گیا نا دیکھنا ذرا اکتم ہو گیا ہو گیا بیٹی ارے کس کس کو پکڑ کے لاتے ہو میری چاند کھا جاتے ہیں ریوائن کر کے دیکھتے ہیں کیسا کیا ہے اس نے یہی کہیں سا چکن کی سمیل آ رہی ہے ارے لوفر کمینا اس کی تو میں میرا چکن پیس ڈھوس کی اب یہاں پر دارو بھی پی رہے تیری تو ابھی بتاتی ہوں تجھے کچھ مل بھی نہیں رہا تو تو گیا ابھی کیا ہوا یہ کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہوں پارسل میں جو چکن پیس تھا وہ کس نے ڈھاپا مجھے نہیں پتا یار ابے کیسا بھکڑ ہے تو تیرا پیٹھ ہے یا گودام ہے جھوٹ بولتا ہے میرے سامنے ہی تو ابھی چکن کھا رہا تھا اے باغل یہ چکن پیس نہیں ہے گو بھی منچورین ہے اچھا یا سید یو وانٹ بلیب می دیکھ زیادہ پھینک مچ سمجھا لانا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تُو نے جو کھایا وہ چکن پیس تھا تو اب یہ ناٹک بند کر دوں مجھے وہ سب نہیں پتا مجھے ابھی ایک پلیٹ چکن کباب چاہیے تو چاہیے نہیں لیا تو نہیں لیا تو کل رات کو آئے گا نا تاب اچھے سے بتاؤں گی اس کی تو میں کیا بتاؤں ٹھیک ہے ابھی جا کے لے کے آتا ہوں کھا کے مر جانا اے یہ کیا باکواس کر رہا ہے تو سن لے گلتی تُو نے ہی کیے تو تجھے ہی جانا پڑے گا اے نہیں جاؤں گا لانے تجھے جو بھی کرنا ہے کر لے اچھا ٹھیک ہے چل چھوڑ لیکن ایک بات یاد رکھنا تو اگر مہینے بھار گدھے کی طرح مہنط بھی کرے گا تب بھی ایک پیک فارن سکوچ پیرے نہیں ملے گا اب چلتی ہوں ٹھیک ہے لے کے آتا ہوں نا ارے لیک پیس لاؤں گا روستےٹ کیا ہوا شیوہ جی ہوتل سے دن بیریانی لے کے آؤں گیا اچھا ایک پورا مرگا ہی لیتے آتا ہوں دیسی مرگی کا چکن لے کے آؤں گیا پلٹ 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 جا ارے پلٹ جا پلٹ جا پلٹ جا پلٹ جا ارے جانا آہا نانویج کا نام سنتے لار تپکنے لگ گئی کیا کمینے تو آنا رات کو پھر بتاتی ہوں پوری دنیا میں صرف تیرے ہی گھر میں سواری ملتا ہے کیا دوسرے جگہ نہیں مل سکتا چل جا یہاں سے مجھے پیچھے سے آواز دی نا تو ڈنڈے سے ماروں گی ارے جانا تو جانا میں دکھاتے ہوں تُچھے میں کون ہوں چل نکل ابھی یہاں سے اس سے تو میں چھوڑوں کی نہیں بتانا ہی پڑے گا جب دیکھو تو مجھ ہی پہ چلاتی رہتی ہے جیمز جیمز یہاں یہ کیا ہے چلتا ہوں تمہاری وہ غصہ ہو کر چلی گئی ہے کوئی بات نہیں میں مینج کر لوں گا سنو پیچوار کے لیے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے تم اسے بولا لینا پیمنٹ کتنی ہے ارے شارٹ فلم بنا رہا ہوں یار اس میں بجٹ ہوتا کھا ہے کوپریٹ کرو یار کام دھام کچھ کرنا نہیں یہ چانس مارنے چلے آتے ہو ٹھیک ہے رات کا جوگاڑ کر دینا ہاں ہاں ٹھیک ہے جوگاڑ کر دوں گا تمہارا کوئی کام دھام تو ہے نہیں بس دارو کے لیے چلے آتے ہیں ایکٹنگ کرنے کے لیے بولو تو نکھرے کرتے ہیں یہ لوگ اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں ہلو یہ لوگ تیرے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں ہرے یار جلدی آلے یار کدھر ہے تو ہمارے اڈڈے پہ آجا ہاں ٹھیک ہے ہرے پیچھے 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 پیچ دوست دارو لے کے آ پھر ان لوگوں کو سنگھاسن پہ بٹھا کے کتھک کروائیں گے مجھے لے زیادہ بھی مت بھی یار چلنا ہار چلتے ہیں مجھے لے مجھے لے مجھے لے جن کا سممان ہو گیا ان کا مکھوٹا ہٹا فنکشن سٹارٹ کرنا ٹھیک ہے یار کیا ہے تم لوگ یہاں پہ گندگی فیلا رہو بھارت سوچھا تھا بھیان کے بارے میں نہیں سنائے کیا کیوں رہے ہیں فنکشن سٹارٹ کرے ہیں سوچ مت شروع ہو جا دوست آتھو آتھ بانکر کیا مردان کی دکھا رہا ہے کھول کر دکھا ارے سن یہ کچھ زیادہ یوں چھل رہا ہے کھولی سے بیانت دینے یار کھولنا یار بچے کو دودھ پیلانا یار سوڈا بڈڈی کے م讓 سن تجھے یہ تو پتہ ہی ہوگا نا سرگ جیسا آنند پانے کے لیے لوگ بار میں جایا کرتے ہیں اور نرک جیسا آنند پانے کے لیے پتہ ہے سمپرک کہاں کرتے ہیں سوڈا بڈڈی ڈاٹ کام سن کس نے کتنے فٹ کے مارے تھے یار اس والے نے دو فٹ کے مارے تھے اور اس نے تین مارے تھے اور اس نے تو چار مارے تھے مجھے یار اچھا سن پانکشن شروع کرتے ہیں ہم نے مارے گا ہم مار کے دکھا ہم مارنا پانکشن شروع کرتے ہیں پانکشن شروع کرتے ہیں پانکشن شروع کرتے ہیں ٹھeredی موسیقا 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 نفسی موسیقا حلوش مجھول حلوش باہر بہت تیز بارش اور توفان آنے کی آشنکہ ہے اس لئے بچوں کو باہر مت بھیجنا ایسا موسم ویباگ کا انمان ہے ویسے عام طور پر موسم ویباگ کی انمان ساری غلط ہوتے ہیں ویسے پرکرتی کے قیر سے دودھ کا دھئی دھئی سے مکھن بننے کی سمامنا ہے مکھن آپ بریٹ پہ بھی لگا سکتے ہو اور ویسے بھی کھا سکتے ہو یہ سب ہونے کے بعد تمہارے دادہ دادی تمہارا آبشیق کریں گے اور میری بات کو بہت سیریس لی لینا ٹنگ 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 پاپا نہ بارش ہے نہ توفان ہے شام کا سمائے اندر آئیے اے خرم قسم صورایی کے بات کو اپ ٹنگ ٹنگ روم کی پہنے والا ترہ باپ سوارک جانے کے بعد بہت تکلیف جھنے گا اس لیے بیکار کے سوال جواب نہیں ہونے چھے اگر سوال کیا تو نیچی کا ایلیکٹریک کھمبہ نکال کے سائٹ بنا کے بورول بنا دوں مچالات ٹھیک ہے اے سوال کیا ملتیورہ میں ایک طرح کھک ہوں انہیں ایک طرح چھٹوں میں میں جب چھٹوں میں سٹیل باڑی ہوں چھٹے ٹھوٹ 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 ایک طرح چھٹوں میں ہاں یہ کونسا نیا فیگر ہے میرے بیو ہوئے ہی تو کیا نصیب ہے کتنا بھی سمجھاؤ ناکس سن بیٹا پھر سے پی کر آیا ہے نا شہ کیا بات ہے ارے وہ سیریل کی ماری باتھ روم میں سٹو برطن لوٹا فریز سب کچھ ڈال کے رکھا ہے تنے ارے وہ باتھ روم نہیں ہے کچن ہے شہ وہ کچھن ہے کیا میں کونسی برانچ میں سلا گیا تھا ارے بہت زور سے آئی ہے ارے پانے کے ساتھ سوڑا مکس کیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا اندر جو میں نے پانی گرا تو اس پر ایک گھڑا پانی گرا دے کیا قسمت ہے کس جنب میں پاپ کیے تھے میں نے جو سے پیورے کے ساتھ شادی ہو گئی میری میں فیٹوں کل ایک گھڑا پانی گرا دیا تھا اور آج دے کو پورا ایک کپا تیم پی گرا دیا شاہد ہو جا مجھے ہاتھ لگانے کے ذرک میں میں چاہ سکتا ہوں میں چاہ سکتا ہوں میری کیا کروں میں ارے کیا ماہول ہے ایسا ہی کیا گھو رہے تو ہاں ہاں ایسا ہاں 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 کس 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 پس ہاں ہاں اس نے خالی کر دی یہ تو نے پی گیا نہیں یہ نہیں پی سکتا یہ کترے خالی کوئی بات نہیں یہ نہیں پی گا یہ نہیں پی گا یہ رالہ پانی یہ توڑا ہے چیئرز پاپا میرا پیٹا میری چیز پر لارٹ پکا رہا ہے ھاں نہیں نہیں بیچارہ آئی ہے آہ ہم ہم کیدھر گیا یہ ہاں ہاں اتھو پھر سے سٹارٹ ہو گئیے بس امید کرتا ہوں کہ ٹی وی میں فٹ ہو جائے پتا ہے نہ میں کون ہوں میں کلاکار ہوں میرے پاس یہ سب نہیں چلے گا کدھر کدھر گیا چھے ٹی وی کا کدھر گیا اوپر گیا نیچے گیا ادھر آئیے را got it man got it آج 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 alright how did it go آج 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 Durk آج دوسر آج 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 موسیقی بھر زیادہ گیلا ہونے سے ایلرجی ہو جاتی ہے اس کا پون کیوں آرہا ہے نہیں اٹھانا مجھے اس کا پون ہٹھٹ لگتا ہے بہت زیادہ گسے میں ہے چکن کی خوشبو آ رہی ہے کہیں سے سوری یار انو میں جانتا ہوں میں نے تجھے ہٹ کیا ہے موسیقی 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 تو نے اتنا کام کیا ہے اس لئے دے رہی ہوں چل پکڑ چکن کا ہے اس میں تو صرف پانی ہی ہے این دو تین چار ہاں ٹھیک ہے دیکوریشن کر دیتے ہوں تمیٹو ککڑی اور یہ پیاز یہاں پہ پاگل ہو گئی ہو گیا تم کھانا کھانے کے بجے ڈی کریکشن کر رہی ہو تم یہ پاگل یہ ڈی کریکشن نہیں ڈیکوریشن ہے تجھے دارو لکر دیا ہے نا چکچاپی مجھے ڈسٹراب مت کر دیماغ خراب کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک پیس مجھے بھی دینا ارے تم موں کیا دیکھ رہی ہو دو نا سارے تو بڑے بڑے پیس ہیں کسی میں سے تھوڑا سا نکال کر دے دیتی ہوں اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا ایک پیس دیتی تو تمہارے باپ کو کچھ ہو جاتا ہاں اتنا دے رہی ہو نا کافی ہے یہ لے دیکھو ایک گیناؤنا اور خراب سا کام کیا تھا اس لیے بیلڈنگ کے سمجھدار بیوکوفوں نے بغیر دیا دھرم اور انسانیت کے مجھے یہاں اس چین سے بان دیا یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے آہاں چکن کی سمیل ہے دارو لکھتی تو کھا بھی سکتا تھا اس گولڈن ٹائم میں ٹکرائی ہوئی یہ فیگر یہ تٹلی اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہاں ہاں کتنا بیکار فیگر ہے میں نے کریم کا پاؤچ بھی ویسٹ کر دیا یہ ایسے یہاں بار بار راؤن کیوں مار رہی ہے کہیں یہ مجھے لائن تو نہیں مار رہی یہ بار بات کری لیتا ہوں ہیلو میڈم ہاں ہیلو میڈم بہن جی بہن جی بہن جی بولا تو اس نے اپنی سپیٹ پہ بریک لگا دی یہاں آئیے کیوں آؤں آئیے نا مہاں سے پوچھیں گے تو کیسے بتاؤں گا آئیے نا کچھ کر نہیں سکتا ہوں میرے ہاتھ بنے ہیں آجا آجا تیرے بکٹ پہ مارنے کے لیے بولا رہا ہوں کیا ہے کچھ بھی نہیں چھوٹی سی گلتی کتی اس لیے یہاں بان دیا گیا پیٹ میں کھجلی ہو رہی ہے تھوڑا سا کھجا دیں گی ہیلو میڈم ہیلو پلیز پلیز سسٹر پلیز پلیز بہن جی پونی ہی ملے گا آپ کو پلیز پلیز بہن جی پلیز میڈم پونی ملے گا آپ کو پلیز کدھار پیٹ پہ میڈم موسیقا موسیقی کسی نے دیکھ لیا تو موسیقی 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 ٹھیک ہے چھوڑو نا یا میں نے تو بس تمہیں ایسے ہی بول دیا تھا کہ تم میری مدد کر دو یار یہ لکڑی کے کانڈ کی اٹھا رہی ہے تھوڑا شاپ کر لیتی وہاں ہو گیا ہو تو یہاں آ جائیے کہاں کھوڑا نا ہے ہاں آج سے بھی کھوڑا سکتی تھی نا ہاں بہن ہو نا سہیگا سہیگا اوپر سے شروع کرنا تم کھوڑاتی رہو جگے ملنے پہ میں بتاؤں گا یہاں پر تھوڑا اور نیچے یہاں تھوڑا اور تھوڑا اور نیچے یہاں تھوڑا اور تھوڑا اور بس پہنچنے والی ہو تھوڑا سا اور نیچے اس کامینے کو کہاں کھج لی ہو رہی ہے اسے خود بھی نہیں پتا یہاں تھوڑا اور تھوڑا اور نیچے لگ بگ پہنچ گئی ہو تھوڑا سا نیچے تھوڑا سا سوری اس کے نیچے میں نہیں جا سکتی وہ کیوں بہن ہو نا بہن اچھا ہے کوئی بات نہیں وہیں ہو رہی ہے کھج آؤ آہا آہا ہلو ہلو سار ہو گیا کیا ہو گیا کچھ بی کھا ہویا بہت اچھا خوش آتی ہو اسے کانسا شیمپو لگاتی ہو ہیڈ اینڈ شولڈر سر پہ سر کی ہی بات کی میں نے میں بھی سر کے بارے میں ہی پوچھ رہا ہوں ہم ویسے بات کیا یہ بار پر یہ ہی کے چکر لگا رہی ہے کوئی کھیل کھیل رہی ہے کیا ایک بار بات کرتا ہوں ہلو لڈیڈیز ہاں ایک منٹ میں دیکھ رہا ہوں تم یہ ہی کے چکر لگا رہی ہو بار بار آخر بات کیا ہے یہ گھر تمہارا ہے کیا میرے گھر کا ایڈرز نکالنا چاہتی ہے ہاں تو چکن بن رہا ہے کیا ہم یہ اپنے بیگ میں کیا ڈھون رہی ہے اگر تمہیں برا نہ لگے تو اس ڈیفن میں دو پیس چکن لاکے دے سکتے ہو گیا یہ ضرور کوئی منٹل کیس لگتی ہے ویسے آپ سے ایک بات کہوں کہیں آپ منٹل ہاسپیٹل سے بھاگے تو نہیں آئی اوہ جی میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن نانویج میں میری جان بستی ہے اور میرے گھر میں نہ کھاتا ہے نہ بناتا ہے میں بھی وہاں نہیں کھا سکتی اس لئے چھپ چھپ کر کبھی کبھی کھا لیتی ہوں جیسے ہی تمہارے گھر کے پاس آئی نا تو چکن کی سمیل آگئی وہ میں کھا تو نہیں پاؤں گی لیکن سمیل تو لے ہی سکتی ہو نا اس لئے یہاں گھوم رہی ہوں اچھا تو یہ میٹر ہے میں تو نہ جانے کہاں پہنچ گیا تھا کہاں پہنچ گیا تھے وہ سب چھوڑو تم انڈیا میں ہی گری تھی کیا انڈیا میں ہی گری تھی کا مطلب انڈیا میں پیدا ہوئی ہو کیا یہ پوچھ رہا ہوں ہاں یار انڈیا مجھے تو ڈاؤٹ ہو رہا ہے وہ سب چھوڑو نا چکن کی سمیل کو زیادہ ہی آری ہے مجھے لگتا ہے بند گیا ہوگا بس دو پیس لا کر دے دوگے میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کیسے لے کے آؤں گا آہ ویٹ کرتی ہوں مطلب آج کھانا یہ ڈیسائٹ کر لیا ہے تم نے ہاں ٹھیک ہے پھر کچھ کر کے لے کے آتا ہوں میں آہ لیک پیس تا ہوگا نا ہاں لیک پیس ہوگا نا ہاں آہ لیور بھی ہاں ونگز بھی تا ہوں گے نا ہاں اچھا چکن ویڈ سکن ہے یا ویڈاوٹ سکن ہے ہاں ہاں ویڈ سکن زیادہ پوچھن یہ سوچ کر بھنا مت ماننا ہاں میرے لیے ایک لیک پیس دو ونگز اور ایک لیور لے کر آنا بس کافی ہوگا اور پیاس ٹماٹو لانے کی ضرورت نہیں ہے وہ میرے پاس ہے وہ کیوں ساتھ میں کھانے کے لیے وہ بھی ہے کیا اور کیا یہ دیکھا باٹل چھوڑ کے سب کچھ رکھا اس نے کرنٹیر یہ مینٹل کیس ہے بکٹ کو جیب میں ڈالنے کا اس سے اچھا سمہر نہیں ملے گا اوکے گھر سے باکس میں چکن لانا پھر لا کے تمہیں دینا کافی تکلیف ہوگی پلیز کوئی بات نہیں لے کے آتا ہوں دوبارے لیے لیکن ایک بار پیٹ خو جاؤ گی کیا شروع ہو جاؤ کہاں کھو جانا ہے گوڈ کوششن تمہیں جہاں بھی لگتا ہے وہاں کھو جانا شروع کر دو اسی طرح سے ہماری لگ سٹوریز شروع ہوئی ہیرانی ہو رہی ہے نا روز میں اسے نون ویج لاکے دیتا تھا اور وہ بھی کھانے کے لیے روز مجھے خو جاتی تھی کیا مزا ہاتا تھا یار سرگ میں رہنے والی اپسرائیں آنکھوں کے سامنے کیبل ڈانس کر رہی ہوں ایسا محسوس ہوتا تھا اور تب ہی مجھے ایک بات پتا چلی اور بتا ہے وہ بات کیا تھی کہ وہ ہمارے پاس والے بار کے اونر کی بیٹی ہے یہ بات سن کر مجھے خوشی ہوئی ایگریمنٹ چینج ہو گیا میں تمہیں نون ویج دوں گا تو مجھے دارو دو گی کیونکہ ایک دوسرے کے بکٹ کو جید میں ڈالنا ہے اس لیے مطلب پرپوس کرنا ہے چکن پیس دیکھ کر اور جیسے ہی اس نے چکن پیس دیکھا وہ دیکھنے کے بعد ہی اس نے ہاں بول دیا اب اس نے میرا چہرہ دیکھ کر ہاں بولا یا پھر چکن پیس دیکھ کر بولا یہ نہیں پتا میں تو فل ٹائٹ ہو گیا اور وہ ابھی تک لولی پاپ کی ہڈیاں ہی جبا رہی ہے دارو پینے کے بعد کی لب سٹوری ضرور دیکھئے گا بہت مزا آئے گا آپ کہاں کہاں سے ہس ہوگے پتہ نہیں لیکن پلیز موں سے ہی ہسیے گا اور ہاں دیکھنے والوں کو ڈر بھی نہیں لگے گا تو آئیے دیکھتے ہیں آپ تیار ہیں نا موور ٹو نیکس ڈے ٹومورو نائٹ شونا یس مجھ سے کب تک پیار کرو گے تم دارو دینے تک اور اس کے بعد تیری ممی سے پیار کروں گا چپل سے ماروں گی تجھے تینکیو ویری مچ فا کمپلیمنٹ بہت درد ہو تو سمپر کیجئے موپسوڈا بٹی ڈاٹ کم اس میں میرا نمبر ہے کول کیجئے کولو کے بات کریں گے میں اس کول کی تو لات ماروں گا اے پاگل پینے کے بعد یہ روز ڈاٹ کم ڈاٹ کم کیا شروع ہو جاتا ہے اے یہ سوڈا بٹی کا سٹائل ہے دوارا پوچھی تو پتھر ماروں گا ہاں مارنا ہاں اے شونا بریانی بہت اچھی تھی اسے کھا کے میں بہت خوش ہوں میرے گھٹنے میں بہت خوشلی ہو رہی ہے بس ایک بار تیری ڈککی پہ ماروں گیا ڈککی پہ؟ پلیز نہ بٹی ایسا کیا ہاں تو ٹھیک ہے کل سے نو میٹنگ نو داروں اس کی تو یہ بات بات پہ ڈککی پہ بہت چاہتی ہے ہاں ٹھیک ہے چل لیکن صرف ایک بار ہاں ہاں ٹھیک ہے چل جا جا کھڑا ہو جا جلدی سے مار مار کے چھوٹا کر دیا اس میں میری ڈککی کو جلدی کرنا جڑی ہے نا سٹاپ سٹاپ مار چھوٹا مار اییییییییییییی بھاگ گیا بچن کے گھر کی بھاگ گیا میں کتنا بھی چاہوں لیکن چاہ کر بھی تمہیں بھلا نہیں پا رہا ایسی چان ہو تو مجمو Österreich رہتنا ایسی سورٹ بیٹی کو کیسے سویا اس کو میں نے کتنی بار بولا اس طرح پیشوڑا اوپر کر کے مت سویا کر مت سویا کر لیکن پھر بھی دیکھو پیشوڑا اوپر کر کے سو رہا نا دے بھی دیلتا ہے کہ اس کا پیشوڑا دیکھ کے اس کو عشنوات دیں گے پتہ آپ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی آپ بھی ایسے ہی سویا کرتے تھے کیا بولی کچھ نہیں آہ یوں گیا اور یوں آیا ٹھیک سے سولا دے نا ورنہا تیرا بھوت اتار دوں گا میں سونے کا سٹائل تو دیکھو ایک دم لوفر کی طرح سو رہا ہے ایک نمبر کا نا لائک ہے چل اٹھ جا اٹھ جا بیٹا تیرا باپ کب سے چلا رہا ہے اچھا اس طرف موہ کر کے سو جا چل نا دونوں باپ بیٹے ایک جیسے ہیں مردہ گھنی تو اڑشا تہو چون ہے تیری ڈبو پاپا خودزا تیری اتنی حمد کی تھی مجھے آگے دکھائیں سوڑ کسٹین دو میں ملا کے کونتی بار بہتا ہے پچھوڑا اوپر دکھا کر دکھا کر مت شویا کر پھر بھی بھی مجھے ہی سوتا ہے تو اور کیا دکھاؤں دکھا دکھائیں دکھا دکھائیں دکھائیں میرے ماسٹر جی نے کہا تھا پچھوڑا دھرتی کی طرف کر کے سو گے تو پائل سو جائے گا کیسے بچے ہیں سیکنڈ سیمیسٹر میں تھرد کلا سے پاس ہو کے کنفیوز ماسٹر بنتے ہیں اور تم جیسے لوگوں کو خراب کر کے ہم جیسے ان کے سیر پر باند دیتے ہیں تمہیں اچھا کرنے کی چکر میں ہمارا پچھوڑا پیگل کے لوٹا بن جاتا ہے لوٹا اب اوٹ جا ٹھیک ہے آپ جائیے نا ارے ہوئے کیا ٹھیک ہے پانچ منٹ پہ مو رہی دھویا تمہیں تیرا سر بھوڑ دوں گا چلو چلدی گرمی میں بچے پیدا نہیں کرنے یہ کیا ہے بیٹا سوچتی ہوں روز صبح اٹھ کے بھگوان کا چہرہ دیکھوں لیکن روز تیرے بیٹے کا پچھوڑا دیکھنا پڑتا ہے میری شانتی تو بھنگ ہو گئی ہے ماننے کے بعد بھی اس گھر میں شانتی نہیں ہے اب تُو کیسے سویا تھا پتا دیوار کو دکھا کے ادھر کون ہے میری مماں ہے مجھے جنم دیکھ کر پال پہنچ کر پڑا کرنے والی میری مماں کو تُو اس طرح اپنا پیشوڑا دکھا رہا تھا دیکھ ادھر موسکو راتا وہ چہرہ پڑ رہا تھے دیکھ ادھر تیری تمہیں اے اب اگر تُو نے دوبارہ اپنا یہ پیشوڑا آکاش کی طرف یا ماں کی طرف دکھا ہے نا تمہیں یہی گسیڑ دوں گا تیرے کو یہی ہم آجی کیا بولا ہاڑ دوں گا بھاڑ دوں گا ہم زندگی پر اس کے پچھے اسی طرف بھاگنا پڑے گا لگتا ہے تو کس کلاکار گیاں پیدا ہو گیا ہوں میں جنرل نولیز ذرا بھی نہیں ہے اس میں تو ہم 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 موسیقی یہ صبح صبح میک اپ کر کے کہاں مرنے جا رہی ہے تو کہیں نہیں اے بھگوان نہاں نے جانے کے لیے بھی میک اپ کرنا پڑتا ہے انہیں موسیقی 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 بہت ہوں گیا گھنٹا بجانا اور پی پی بجانا اب تو سیدھے بات کرتے ہیں کیا بات کرنی ہے مجھے کچھ پوچھنا ہے بتاؤ گے کیا کونسا شیمپو لگاتے ہو تو میرا شیمپو پھر سر پہ میں نے سر پہ ہی کہا ہے میں نے بھی سر کے بارے میں ہی پوچھا تھا پس پس جھگڑا بہت ہوا تم کونسا سوپ لگاتے ہو مو پی لکس انٹرنیشنل باڈی پہ درف اور دیش پہ کلینک پلاس ڈیش کا مطلب ہم دونوں چپ ملیں گے تب بتاؤں گا اس پل کا میں بہت بے سبری سے انتظار کر رہی ہوں میں بھی اور تم کونسا سوپ لگاتی ہو مو پی جانسن سوپ باڈی پہ مسور سینڈل اور دیش پہ دیش دیش پہ دیش دیش پہ دیش مطلب اگر ہم دونوں میں پیار ہو گیا تو پکہ بتاؤں گی مجھے تو ہو گیا ہے 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 بھاگیا ہاں آئی ممی کیا کر رہی ہے تُو تین گھنٹے سے اندر بند ہے ہاں آہاں کپڑے بدل رہی ہوں ممی جلدی آ چل آ رہی ہوں آہاں کپڑے بدل رہی ہوں آہاں کپڑے بدل رہی ہوں تو پھری آواز آئی کھاں سے آہاں کپڑے بدل رہی ہوں موسیقی موسیقی آہاں کپڑے بدل رہی ہوں 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 موسیقی 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 رتنا کیا ہوا جی میں آج کام پہ نہیں جاؤں گا کیوں آج میرا سر درد کر رہا ہے اچھا موسیقی 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 ہاں یہ ہول کی در گیا اس کے اندازج تھا ہاں 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 کیمرہ 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 ہاں ہاں ہیڈن کیمرہ سوابی بچ چن سوابی آج تو آری کھیر دیئے بھیٹا آرہ 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 واپس آہاں واپس آہاں واپس آہاں ساڑھی دس بجے ایک بار گیارہ بجے دوسری بار کتنے آرہ آم سے آرہ جا رہا ہی ہے چکر کیا ہے ہاں ہاں جب آپ کو نوٹ کرتا ہوں چار پانچ شیز ساٹ آٹھ نو دس یہ انسان دیو ہے یا ڈانوسار ہے یا ہر کچھ سمجھنیا کیا کروں میں اس کا تم ایک بار وینڈو پر آجاؤ پلیز جب تک تم نہیں آؤگی تب تک میں پتھر مارتا رہوں گا ٹھیک ہے میں آتی ہوں میری کھڑکی کے سامنے جو لٹکایا ہے اسے ہٹاؤ ہاں باتاو کیوں فون کیا ہے کیا بیماری ہے ہلو ڈاکٹر صاحب بولو نا کیا پریشانی ہے کیسے بولو میں ان سے بولو اور کیسے وہ میرا بیٹا سوڑا بڑڈی نا وہ دن میں دس سے پندرہ بار بات روم جاتا ہے اچھا اس کے جانے کے بعد جب میں جاتا ہوں تو اندر گرم گرم دھوان اور گندی سمیل آتی ہے وہ کوئی دوائی آتی ہے کیا کوئی ہارس پاور جیسی ایسی کچھ کہیں وہ سب تو نہیں لیتا وہ کچھ پتا ہے آپ کو ایسا کچھ نہیں ہوگا میں ٹھیک کر کے بھیجتا ہوں ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا آیا میں ٹھیک 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 � موسیقی موسیقی اب تو خوشو نا موسیقی 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 اگر میں اس سمیہ تمہارے بگل میں ہوتی تو تمہارے گال پہ کس کر لیتی جلدی سے تم میرے گھر کے نیچے ہو موسیقی 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 اے جی آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں یہاں بیٹھا بیٹھا چپ چپ آواز بات کرنا کیا ہوا کیا ہو گیا ہے نے اسے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوا جی تو نے کچھ بھی نہیں دیکھا کیا مجھے بشواس نہیں ہو رہا اسی کے ہاتھوں سے اے ڈاکٹر کیا کروں اے ڈاکٹر کیا کروں اے ڈاکٹر کیا ہو گیا اے ڈاکٹر صاحب میرے انمول سونا کل ممی نہیں رہیں گی ٹیریس پہ نہیں بلاؤ گے کیا مجھے ٹیریس پہ نہیں بلاؤ گیا 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 موسیقی 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 تو کیا چل رہا ہے بتاونا کیا بات ہے کچھ نہیں یہ دیکھ لے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس کو دیکھ لے سب ٹھیک ہو جائے گا یہ کیا ہے مجھے سب پتا ہے اس مور میں یہ سب کاؤمر ہے ایسے موڑ میں پندرہ بیس پار بیٹھروم نہیں جانا چاہی نہیں تو ہاتھ پر کانپنے لگ جاتے ہیں یہ کہ دو بار تو پراکرتک ہے یہ دیکھ موڑ ٹھیک ہو جائے گا سمجھ گیا نا موڑ ٹھیک ہے آرسون کسی کو باتانوات کی میں نے دیئے دروازہ بند کر دیکھنا اور ساؤنڈ بھی ایک دم کم کر دیکھنا ایسی آواز آئے گی تھوڑا ہوشا رہنا ساؤنڈ کم کر کے دیکھنا بیٹھ شیٹہ لے داؤں میرے پاپا اس طرح کی سیڈیز رکھتے ہیں اس کو کیسے بھی کر کے سائٹ پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں ایک سائٹ بنا ہی لیتا ہوں بیٹھ شیٹہ لیتا ہوں پاپا کیا ہوا بیٹھا پاپا آپ کے پہر ایک بار چھو سکتا ہوں کیا پاپا آپ جیسا بے وکوف باپ اس دنیا میں کسی کو نہیں ملے گا پھگوان قسم پاپا مردی مردی تو کیا روئے بات دولی اے جی کھان دی پر جلا ہوں کیا اے جی اے جی اے جی پاپا مجھے آپ کی جاں پر سونا ہے پاپا آجا آجا بیٹھ جا بیٹھ جا آجا جا جاکے مجھے سکون ملا پاپا پاپا مآبول اس طرح کی ڈی ویڈی مجھے ایک اور لاغی دیجئے نا ابن نالیک نہ موراد میں کیا صدی دکان کا اونر ہوں جلد آیا ایسreich چٹتا کرنے میں مجھے یہ صدی کٹا ہے وہ صدی دے اے وہ صدی دے اے اے کدر گیا تو اے کدر گیا اے صدی کٹا ہے اے اے وہ صدی مجھے دے ہمیں موسیقی موسیقی ایک منٹ موسیقی 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 اور اور کچھ نہیں تم تھوڑا سا نزدیک آوگے ایک من اٹھو مجھے اوپر کیوں بولایا؟ تمہیں دیکھنے کا من ہوا اس لئے بولا لیا اتنا ہی ہے نا؟ اور کیا؟ سچ میں بتاؤنا کیا ہے؟ کیسے بولو یار؟ صرف اس لئے نہیں بولایا؟ اور بھی کچھ ہے لیکن ڈر لگ رہا ہے مجھ سے ڈر کیوں رہا ہوں؟ میں تمہاری اپنی ہوں نا بول دو بول سکتا ہوں لیکن تمہیں چاٹا مارا تو؟ بھگوان کی قسم ممی کی قسم نہیں ماروں گی بولو پککا؟ پککا جلدی بولو نا رک جاؤنا یار ایک منٹ یہاں میری حالت خراب ہری ہے اور اوپر سے یہ میں صرف ایک بار تمہارا ہاتھ چھو سکتا ہوں کیا؟ صرف ایک بار تمہارا ہاتھ چھونا ہے مجھے میری قسمت تم پاگل ہو کیا؟ اتنی مشکل سے میں گھر سے باہر آئی ہوں اٹلیسٹ ایک kiss اور hug کر دیتے اور تم ہو کہ یہ چھوکیا وہ چھوکیا ایسا کرو کیا اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے ہو تم چھوڑو میں جاتی ہوں میں یہاں سے جا رہی ہوں اور تم نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ تم مت جاؤ جانے دو بیٹھو نا نہیں اب میں جا رہی ہوں تمہیں مجھے کس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس ایک بار میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دوگے تم اوکی چاہی اوپر اوگی کیا پکہ ٹھیک ٹھیک تو اس کا اس سے کیا سمبند ہے بھاگیا کہاں جا رہی ہو بیٹی اوپر کپڑے سکھانے کے لیے دالے تھے وہ لے کر آتی ہوں اور کیا کر رہی تھی بارتند ہو رہی تھی اور تم کیا کر رہے تھے ٹائٹانک فلم دیکھ رہا تھا ٹائٹانک فلم انگلیس سینما تمہیں اور کچھ نہیں ملا دیکھنے کے لیے جب لب ہوتا ہے تو ایسی فلمیں اچھی رکھتی ہیں تو پھر بتاؤ مجھے کس کارن سے بلایا ہے چھت پر تم سے شادی کرنے کی سوچ رہا ہوں وہ تو تمہیں کرنے ہی ہوگی برنا تمہارے رائز میں زہر ملا کر تمہیں کھلا کر تو میں مار دوں گی اتنا بڑا پلان بنا چکی ہو اور کیا پرس ٹائم کسی کو دل سے پسند کیا ہے میں نے ہاتھ دے کا تو چھوڑ دوں گی کیا میرے ساتھ مزا کر رہی ہوں عجیب عورت ہے صلیر لگا کے سو جاتی ہے شلپا شام کو ہم لوگ گاؤں جا رہے ہیں سارے کپڑے پیک کر لو کیوں کیوں کس لیے یہ مت پوچھو جو بول رہا ہوں وہ کرو لیکن ہوا کیا بھاگیا اپنے سارے کپڑے پیک کر لو بیٹی کہاں ہو جانا ہے وہ کس لیے پاپا تیری دیدی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اس کے لیے موسیقی 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 کون ہے بیٹا کوئی نہیں ممی آجاو کیا ہو کیا آجاو نا آجاو نا کیا ہوا شام کو ہم سب لوگ گاؤں جا رہے ہیں ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں کیا ہاں آجاو داماد بنا کر تمہاری آرتی اتاریں گے میں سیریسلی بول رہی ہوں اور تم کومیڈی کر رہے ہو ہی باغل گاؤں ہی تو جا رہی ہو جا کے آجا نا جانے میں ایک پروبلم تو نہیں ہے پھر اگر تم مجھے بھول گئے تو ہاں پھر اور اگر مجھ سے بھی اچھی لڑکی مل گئے اور تم اس کے پیچھے پڑ گئے تو اور کچھ اور کچھ نہیں تم سے ایک بات کہوں کیا دنیا میں چاہے پرلے آجائے یا پھر سارا جہاں رکھ کیوں نہ جائے کالے چہرے والے کوئی اچھی سی کریم لگا کے گورے کیوں نہ ہو جائے یہ دھرتی جا کے آسمان سے مل جائے لیکن ہماری شادی ہونا تائیں ہیں ہم چار بچے پیدا کریں گے اور انہیں اچھی سی چڑڑی پینائے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے ایسے ڈائیلاک تو بہت ہی خراب تھا لیکن کوئی بات نہیں سننے میں اچھا لگا اچھا میں کسی سے کم ہوں کیا تو اکثر تم ایسے کیوں بولتے رہتے ہو کی بچے پیدا کر کے انہیں اچھی سی چڑڑیاں پینائیں گے بتاؤں ایسی بھی کیا بات ہے تمہارے بابا کی طرح گنجوس تھوڑے نہ ہوں اچھا میرے بابا کی باروں میں بولتاں کیوں بابا کی باروں میں کیوں بولتے ہو چھوڑوں نہ بتاؤں اتنی ہماری ہے میرے بابا کی باروں میں بولوگے نہیں بولوں نہ اچھا باکہ لاؤکی مجھے پھر سے پروپوز کرو نا ہاں ہس کیوں رہے ہو کچھ نہیں یہاں ہو پروپوز کرنے کے لئے کہا تھا کس کرنے کے لئے نہیں میں اسی سٹیل میں پروپوز کرتا ہوں کل تم سچی میں سچی میں کیا یہ دور کھول دیتی ہوں اسے بھاگنے میں آسانی ہوں گی سچی میں سچی میں کیا سچی میں چار بچی پیدا کریں گیا رات کو گھر کے پاس آ جانا تمہارا چہرہ دیکھ کے جاؤں گی آتی ہوں بائی موسیقی جلو ہاں موسیقی چلتی ہوں موسیقی پاکل گاؤں ہی تو جا رہی ہونا جا کے آ جانا رو کیوں رہی ہو گاؤں سے آنے کے بعد کورنر سیٹ بک کر کے فلم دیکھنے چلیں گے موسیقی 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 کیسے ہو چھیک ہو میں اور تم اچھا ہوں بہت دن ہو گئے نا ہم دونوں کو ملے ہوئے اپنا نمبر دو نا میرے پاپا بہت ہی کنجوز آدمی ہے بچپن میں مجھے ٹھیک سے چڑیا نہیں دلائیں تو اب موبائل کیوں دلائیں گے ی ایسا ایسا ابھی دلاتا ہے نا ہاں 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 کیا میں تمہیں ایک بار حق کر سکتی ہوں دیدی دیدی اٹھونا دیدی دیدی اٹھونا دیدی دیدی اس پیار کی کہانی کے لیٹر سے اس کا نام مٹا کر اپنا سوڑا بٹی کا نام لکھ دیا اس کہانی میں جو ہے بہی میری سپنے میں بھی آیا میں ایک بار اونر کی بیٹی ہوں مجھے بہن کہہ کر بلایا تھا اور پیت خو جانے کے لیے کہا تھا بہن جی اس چھوٹی سی میٹنگ میں ہی میرا اور اس کا پیار ہو جاتا ہے میں اب تک مری نہیں گیا نہیں دیدی دیدی زہر کی بوٹل بدل کر میں نے نین کی بوٹل رکھ دی تھی سوری دیدی سوری اب جا کر زہر کی بوٹل لکھ رہا دیدی جاتا ہے یا نہیں ایسا مت کرو دیدی چھپ چاپ جا یہاں سے پچاس ہزار روپے کے لیے جب میں بینگلور آیا تھا تب ایک لڑکی کی ڈائری ملی تھی لا دے ڈائریکٹر سے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ یہ ڈائری اسی لڑکی کی ہے ڈائریکٹر کہانی پڑھ کر بہت خوش ہو گیا تھا یہ ڈائری سچ میں اسی لڑکی کی ہے نا کیا سار ڈاؤٹ کیوں کر رہے ہو انہوں نے وہ ڈائری پروڈیوسر کو دی تو وہ بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے مجھے ایڈوانس لا کر دیا اور فلم بننا شروع ہو گئی ڈائری جب کے پیچھے گئے اجل سفیار سے صعید کرو کہاں گئے سرب کس کا کاؤڑ ہو سکتا ہے یہ دیکھ باہر گاڑی کا ساؤن آ رہا ہے شاید کوئی آ رہا ہے تم دنوں اتر جاؤ میں اندر جاتا ہوں اسی چودہ فربری کو اسی جگہ پہ پروپوس کرنے آؤں گا میں تمہیں موسیقی 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 تو اس سے ایک دن پہلے تیرے پروزل پر کیسے ریاک کروں کی اس کی ریحاصل کرنے آئی تھی لیکن انہوں نے ہم سب کو جانوروں کی طرح مار دیا ہم نے کیا گلتی کی تھی کیا گلتی تھی ہماری کیا گلتی تھی ہماری موسیقی کہتے ہیں اگر اچھا پوری نہ ہو تو آتما بھٹکتی رہتی ہے کسی کی اچھا پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ موسیقی 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 کدھر جائے گی ہم سارے مر کر بھوت بن گئے ہیں انسان کی طرح بہار جا کر نہیں جی پائیں گے ہماری اچھا ہے میرے سپنے کیا سوڑا بڈی مجھے کبھی نہیں ملے گا نہیں ملے گا ملے گا ملے گا کیسے صرف گلپنا میں وہ کیسے اپنی آخری چھائز پیپر پر لکھ کر دو مجھے اسے پیار کرنا ہے چھت پر بیٹھ کر اس کے ساتھ بات کرنی ہے ہسنا ہے کھومنا ہے صرف ایک بار اسے کس کر کر لے لگانا ہے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے جیسا جھگڑا کرتے تھے پھر سے اسی طرح جھگڑا کرنا ہے زندگی پر پستائے گی لیکن ابھی اسے ہیر کٹ کر کے سمارٹ بننا ہوگا آنکھوں پہ گوگلز لگانے ہوگے اور اسی سٹائل میں سوڑا بٹی کہنا ہوگا اسے جھگڑا کرنا ہے اسے اچھی طرح سے مارنا ہے رات کو ملنا ہے وہ مجھے پروپوز کرے گا اچھی طرح سے رہنا ہے آخر میں شادی کرنی ہے اتنا کافی ہے میرے لیے مجھے پچاس ہزار روپے چاہیئے ممی کو دینا ہے بہن کو ٹھیک سے پڑھانا ہے سب کی اچھا لکھ دی ہے آخر میں تمہاری فوٹو بھی دے دی ہے ڈائریکٹر نے اپنی آخری اچھا لکھ کر کہانے لکھنا شروع کر دیا ہے ساری رات تیری یاد ستاتی تھی آخر میں شروع کر دیا ہے سارا مرتی سارا مرتی سارا مرتی سارا مرتی تم سب کی آخری اچھایں لکھ کر ایک کہانی بنائی ہے اس کہانی میں تمہاری اچھایں پوری ہو جائیں گی اس لیے تم سب یہاں سے چلے جاؤ یہاں کوئی نہیں رہے گا چلو ہاتھ پکڑو سب لوگ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو اس جنم میں تو ہماری اچھایں پوری نہیں ہوئی ہے لیکن کلپناوں میں ہماری اچھایں ضرور پوری ہوں گی کیا بھال تو ڈائریکٹر ہے پتہ نہیں کیسی بکپاس کہانی لکھی ہے اس نے کہانی لکھتے لکھتے سب کی اچھایں پوری ہونے لگی اور سب ہی لوگ گریپت ہو کر چلی گئے لیکن صرف میں بشاچ کی طرح یہ ہی بیٹھی رہی میں اندر سے ہوں تر آتا ہوں تم لوگ یہ ہی رو مجھے جنہوں نے مارا تھا وہ لوگ وہاں آئے اس لئے میری کہانیاں دھوری رہ گئی وہ پروز کرنے آیا تھا موسیقی 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 نا موسیقی موسیقی